بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں روزوں کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں جیسے حرابین کی نماز کا پڑھنا ہے جیسے لیلت القدر ہے جیسے ایتھے کاف کا کرنا ہے پچھلے ہم نے ایتھے کاف کے فضائل سنے تھے آج انشاءاللہ ہم لیلت القدر کے بارے میں سنیں گے اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر کی فضیلت میں پوری قرآن میں صورت نازل کی اور فرمایا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور لیلت القدری خیر من الف شہر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْغُوْتُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ تُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ ہِيَ حَتَّى مَطْلَعٍ فَجْرٍ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر میں ہی نازل فرمایا تھا اور پھر اللہ تعالی خود پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو پتا ہے تم جانتے ہو لیلت القدر کیا ہے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کیا ہے ہمارے نبی کہ تم کو جہاں پتا ہے لیلت القدر کی فضیلت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں پہ بھی زیادہ بہتر اور افضل کیوں ہے کیا وجہ ہے اس میں ایسا کیا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تنسدر الملائکہ اس رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں زمین پر اور ان کے تاتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ آتے ہیں اور تمام گلیوں میں کوچوں میں راستوں میں پھیل جاتے ہیں مسجدوں میں اور پوری رات رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہیں اور جس کو لیلت الخضر کی عبادت نصیب ہو گئی اس کو ہزار مہینوں کی عبادت نصیب ہو گئی اس سے بڑھتر اور خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ ایک لیلت الخضر میں جات کر اگر اس نے عبادت کی اللہ کو راضی کیا تو اس کے لیے کتنے بے شمار فضائل ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لیلت القدر پورے سال بھر میں گھومتی رہتی ہے لیکن رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہی زیادہ تر لیلت القدر ہوتی ہیں اور اس میں بھی آخری عشرے کی جو تاق راتے ہیں ان تاق راتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیلت القدر کو تلاش کرو اور تاق راتیں کون کون تھی ہیں اکیس تیویس پچیس ستائیس اور انتیس یہ تاق راتیں ہیں ان تاق راتوں میں جاد کر لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے اور لیلت القدر کی عبادت کرنا چاہیے اگر یہ پانچ راتیں ہم نے جاک کر اور راستوں میں اترتے ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ لیلت القدر میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا چاہیے اب ہمارے زمانے میں حصل میں مسئلہ یہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں نے دین کے معاملات میں اتنا زیادہ آج کل غلو کر دیا ہے کہ بہت سارے فرائض کے جنادے جا رہے ہیں تو ان کو اس کی فکر نہیں ہے وہ مستحیبات کو اور نوافل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے حرام کا صدور ہو رہا ہے کھلے عام مسلمان حرام میں شرک میں مرتلا ہے اس کی مسلمان کو پرواہ نہیں ہے فکر اور پرواہ اگر ہے مسلمان کو تو چھوٹے سے چھوٹے آئے سے عامال کی جو علامہ کے نزدیک یا تو مباہ ہے یا تو علامہ نے جس کے بارے میں سکوت فرمایا ہے اس پر مسلمانوں کے حرمتوں کے فتوے دیے جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری کم اقلی اور بے اقلی کیا ہوں گی اسی وجہ سے آج مسلمانوں میں ان باتوں کو لے کر لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں مزدیدوں کے اندر اور مسلمان کماشا بن رہے ہیں لوگوں کے سامنے نیوز آ رہی ہے نیوز پیپروں میں اور ایک دوسرے کے خلاف بولیسوں میں کیس ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور پھر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد غیر جب ہمارے مزدیدوں پر حملہ کر رہے ہیں تو یہی مسلمان اپنے گھروں کے اندر دوبت کر بیٹ رہے ہیں تو میں ایسے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہاری مردانگی کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اگینس میں جب جوش اور جذبہ آتا ہے تو تمہاری مردانگی ایسے وقت میں کہاں چلی جاتی ہے جب غیر مزدیدوں پر حملہ کرتے ہیں جب تم اتنے ہی بڑے مرد کی اولاد ہے تو آونا پھر اور وہ غیروں کو جنہوں نے مزدیدوں پر پتھراؤ کیا مسلمانوں پر حملہ کیا ان کے گھروں میں گھس کے نکالو اور کسٹوں کے جیسا مارو ان کو اگر تمہارے اندر اتنی ہی مردانگی ہے مگر وہ ٹائم پہ مردانگی نہیں آئیں گے وہ ٹائم پہ دم دبا کے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے مر اپنا کوئی مسلمان بھائی بازار میں لوگ ہزاروں شرک کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں روکیں گا لیکن چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر سے تو میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے پرائیز کے ہمارے جنازے نکل رہے ہیں اس کی ہم کو فکر نہیں ہے ہم مستحی بات کو اور نوافل کو لے کر بیٹھیں اس کی بھی مثال دے کر بتاتا ہوں میں جیسے مثال کے طور پر اب مسجد کے اندر محلے میں رہنے والے مثال کے طور پر پانچ سو نوجوان ہیں ان پانچ سو میں سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مشکل سے پچاس نوجوان آتے ہیں تو وہ پانچ سو میں سے ساڑھے چار سو جو باہر ہے وہ بلکل نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ مسلمان کو ان کی فکر نہیں ہوں گی کہ بھئی وہ ساڑھے چار سو کو کیسے مسجد میں لایا جائے وہ ساڑھے چار سو کو کیسے نماز میں کھڑا کیا جائے بلکہ بیچارے وہ جو پچاس اپنے مرضی سے مسجد میں آ رہے ہیں یہ ان کو ٹوکنا شروع کر دیں گے ارے تُنہیں ٹوپی آئی سیج پینا تُنہیں رکاٹ تو آئی سیج باندھا وضو ایسا کرتے گیا رہے ہیں پہلے سکھنے گا نہ بولے وضو کرنا اس کے بعد وضو کرنے گا سر کا مسہ آئی سی کرتے گیا کھڑے آئی سی رہتے گیا اب وہ جو بیچارے پچاس آئے ہوئے ہیں وہ بول رہے گے سلحہ اپنے نہیں آتے تو پورتا تھا اپنے سے اچھے تو فائدے میں وہ ساڑھے چار سو ہے جو مسجدوں کے باہر ہیں ان کو تو کوئی نہیں بول رہا اب اپنے مسجد میں آ رہے ہیں تو اپنے کوئی لوگوں نے بولنا شروع کر دیں ہمارا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگ نمازے اور فرائز کے جنازے نکال رہے ہیں اس کی ہم کو فکر نہیں لیکن ہم جو ہے جو بیچارے آنے والے ہیں مستحیب بات کو لے کر نوافل کو لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بات میں وہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے بھی آنا کیا نہیں آنا بولا اور دوسری طرف بڑے بڑے حراموں کا مسلمانوں سے صدور ہو رہا ہے مسلمان شراب کے دھندے کر رہے ہیں مسلمان بیاد بٹوں کے دھندے کر رہے ہیں مسلمان بلیک میلنگ کا دھندہ کر رہے ہیں مسلمان بڑے بڑے جوہوں کے اڈے چلا رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اس کی فکر نہیں رہتی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں مان لو مسلمان کے طور پر مسجد میں کوئی مسلمان مسلمان سے مسافہہ کر رہا ہے اس سے معانقہ کر رہا ہے لوگ اس سے حرام ہونے کے فتوے دیتے ہیں ارے مسافہ مت کرو بولے حرام ہے یہ شریعت کے اندر ارے یہ ناجائز ہے بولے یہ مت کرو وہ مت کرو معانقہ مت کرو مسافہہ مت کرو ارے بابا جب مارکٹ میں اسے جو حرام چل رہے ہیں اس کو روکو نہ جا کے مسافہ کی تو فضیلت ہے ابھی میں وہی اسی لئے اصل میں مجھے مسافہ پر روشنی ڈالنے کا تھا اس کے لئے مجھے اتنا لمبا مثال دے کے بتانا پڑا آپ کو کہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے لوگ حرام کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں روکیں گے بلکہ مسافہ کرنے سے روکیں گے اور اس کے خلاف فتوے دیں گے ایک دوسرے کو ارے کیا کوئی مسافہ کر رہے تو کیا کوئی شراب کا دھندہ کر رہے کیا مسلمان ایک دوسرے کو جو ہے اس کو جوے کے لئے اکسارِ مسافہ ہی کر رہے اور مسافہ کی فضیلت منتخبہ حدیث میں دیکھو آپ اٹھا کر اکرامِ مسلم کے باب میں حدیث لکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو اس کو سلام کرو اور اس سے مسافہ کیا کرو کیا کیا کرو بھائی مسافہ کیا کرو اور پھر حضور نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ آلد ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کی مقصرت فرما دیتے ہیں حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے زمانے میں مسلمانوں نے اتنا غلو کر دیا اس کو غلو بولتے دین کے اندر کیا بولتے اس کو دین کے اندر ہاں غلو کرنا اور یہ غلو کرنا جو ہے یہ خارجیوں کا طریقہ ہے کس کا طریقہ ہے بھائی خارجی ایک قوم تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ خارجیوں نے دین کا اتنا ستیاناس کر کے رکھ دیئے تھے اتنا غلو کیے تھے دین کے اندر کہ وہ تحجد کی نماز بھی پڑھتے تھے باقی سارے نوافلوں کا پورا احتمام کیا کرتے تھے لیکن بڑے بڑے جو ہے اللہ کے حکامات ان کے نزدیک معمولی تھے ان کو بڑے بڑے گناہوں کا کرنا اب لکھا ہوا ہے کتابوں میں علام عبد الرحمن ابن جعوزی رحمت اللہ علی نے ان کی کتاب میں لکھا تلبیس ابلیس میں یہ واقعہ کہ خارجیوں کی ایک جماعت راستے سے جا رہی تھی اتنے میں ان کو حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے راستے میں جو حضرت خباب کے بیٹے تھے جن کا واقعہ حقایت صحابہ میں ہے کہ جن کو آگ پر لٹایا جاتا تھا اور آگ پر لٹایا جانے کی وجہ سے ان کے چربی اور خون کی وجہ سے وہ آگ بج جاتی تھی تو وہ حضرت خباب کے بیٹے تھے ان کا نام عبداللہ تھا وہ اپنے بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور ان کی بیوی حاملہ تھی اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا وہ خارجیوں نے ان سے پوچھا بتاؤ تم کون ہے بولے میں عبداللہ ابنے خباب ہوں انہوں نے کہا یہ تو اپنے مخالف گروہ کا آدمی ہے یہ تو اپنے اپوزٹ پارٹی کا آدمی ہے پھر کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو قتل کر دو بولے انہوں نے چھوڑا نکالے تلوار نکالے ان کے بیوی کا پیٹ تھاڑ کے وہ جو پیدا ہونے والا بچہ تھا اس کو بھی قتل کر دیئے وہ بیوی کو بھی قتل کر دیئے اور ان کو بھی قتل کر دیئے اب جن کو قتل کیا گیا وہ شرابی نہیں تھے وہ قبابی نہیں تھے وہ جواری نہیں تھے وہ کافر نہیں تھے مشرق نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے کون تھے بھائی صحابی تھے اور ایسے صحابی کے بیٹے تھے جن کے والد کو دین کے خاطر آگ پر لٹایا جاتا تھا اتنا بڑا ان کا مقام اور مرتبہ تھا مگر وہ جو خارجی تھے وہ خود کو بھی دیندار سمجھتے تھے وہ کبھی تحجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے وہ کبھی کوئی نوافل نہیں چھوڑتے تھے وہ کبھی تذبی تلاوت نہیں چھوڑتے تھے لیکن ان کے دماغ پہ دیکھ کوئی شیطان نے کیسا فردہ ڈال دیا تھا انہوں نے دین میں کیسا غلو کیا غلو میں بتا رہا ہوں آپ کو دین میں اپنی من مرضی چلانا اسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ایک طرف تو تحجد پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں تران پڑھ رہے ہیں تذبی تلاوت ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایک صحابی رسول کو شہید کر دیا ان کے بیوی کا پیٹ پھار دیا اور ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا تین قتل کر دیئے ایک ساتھ ان کو رتی برابر بھی اس کا غم نہیں ہوا راستے سے آگے بڑھنے لگے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ خنزیر چر رہے ہیں اب ایک نے کیا کیا تلوار نکالا اور تلوار نکالنے کے بعد ایک خنزیر کی گردن اڑا دیا وہ جیسے ہی اس نے اڑایا باقی کے لوگ اس کو تانے دینے لگے اور کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا تُنہے ایک خنزیر کی جان لے لی اب قیامت کے دن بولے اس کا تیرے سے حساب ہوں گا چلو جس کے خنزیر ہے اس کے پاس چلو اب معلوم کیے تو پتا چلا وہ ایک یہودی کے خنزیر تھے اس کے پاس گئے اس سے یہ کہا کہ بلے بھائی تمہارا ایک خنزیر غلطی سے ہمارے ایک آدمی کے ہاتھ سے مر گیا اس کی دیت کیا ہے کتنے پیسے تم کو دینا پڑیں گے اس نے کہا کہ اتنے اتنے پیسے دوں گے تو میں تم کو معاف کروں گا انہوں نے وہ پیسوں کا انتظام کیے وہ یہودی کے حوالے کیے اور ہاتھ پیر جوڑ کے اس سے توبہ اور استقفار کرنے لگے پھر اس نے ان کو معاف کر دیا اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئی تو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو ان کی عقلوں کو ان خارجیوں کے کہ صحابی رسول کو شہید کر دیا اس کا ان کو ذرا برابر غم نہیں ہوا ان کے بیوی کا پیٹ پھار دیا اس کا ان کو غم نہیں ہوا وہ بچے کو قتل کر دیا اس کا ان کو غم نہیں ہوا لیکن ایک یہودی کا خنزیر مرا تو اس کا ماتم منانے لگے کس کا ماتم منانے لگے بھائی خنزیر کا ماتم منانے لگے اور جب تک وہ یہودی نے ان کو معاف نہیں کر دیا وہ ٹائم تک اس سے توبہ استقفار کرتے رہے اور اس کے پورے پیسے عدا کیا اور پھر اس کے بعد روانہ ہوئی اسے کہتے ہیں دین میں غلو کرنا کہ کچھ چیزوں کو پکڑ کے اتنا زیادہ کھیچنا اور اس کو اتنی اہمیت دینا اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑنا اور جھگڑنا اور مسجدوں میں فتنے فساد پیدا کرنا یہ غلو ہے دین کے اندر اور دوسری طرف بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دینا جنازہ نکال دینا بڑی بڑی چیزوں کا بڑی بڑی چیزوں کا اب ایک مرتبہ رمضان اور مبارک کے مہینے میں مہتے کاف میں بیٹا ہوا تھا اب میرے ساتھ میں ایک ساتھی اور بیٹے ہوئے تھے نوجوان ساتھی تھے وہ ان کو غسل کی حاجت پیش آگئی اور غسل کی حاجت ہونے کے بعد میں وہاں پہ اور بھی دو چار لوگ بیٹے ہوئے تھے ان کے سامنے وہ اپنی لونگی کپڑے وغیرہ لے کے نکلے اور مسئلہ ایسا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے غسل خانہ نہیں تھا غسل خانہ تھوڑے دوری پر تھا مگر مسجد کا ہی تھا گئے انہوں نے جا کے غسل وغیرہ کیا کپڑے وغیرہ بدل کے آئے مسجد کے اندر اب وہ دو تین لوگ جو بیٹے ہوئے تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ تمہارا اعتقاف ختم ہو گیا وہ نوجوان کہنے لگا بولے بھائی کیسے ختم ہو گیا میں تو اعتقاف میں ہوں بولے تم مسجد کے باہر نکلے اس نے کہا کہ دیکھو مسئلہ ایسا ہے اگر تم کو غسل کی حاجت ہوتی ہے اور مسجد میں نہ آنے کا انتظام نہیں ہے باہر غسل خانہ ہے تم اپنی ضرورت پوری کر کے آ سکتے اس سے اعتقاف نہیں سوٹتا نہیں اس کے لئے اتنا باہر نکلنا بھی یہ ہے اتنے قدم چلنا بھی وہ ہے تم پانچ قدم زیادہ نکلے ساڑھے چار قدم تمہارے مسجد کے ایریے کے باہر ہو گئے اس پہ حجت کرنے لگے ہو اور میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں سن رہا ہوں ان کی حجت بعد میں اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ ایک ہمارے علاقے کے ایک ماشاءاللہ مفتی صاحب تھے وہ بھی اتفاق سے وہاں پر پہنچے تب یہ لوگوں نے وہ مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ بنائے حضرت بولے یہ ساتھی جو ہے غسل کی حاجت ہو گئی مسجد کے باہر نکل گیا اتنے دور گیا غسل خانے سے ساڑھے تین خدم آگے چلے گیا اب اس کا ہیتے کاف رہا کیا نہیں رہا بولے انہوں نے بولے کیسے لوگ ہیں بولے یار تم ارے شریعت اور دین میں اتنی گنجائش ہے اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر سے غسل کر کے آ سکتا ہے کہاں سے غسل کر کے آ سکتا ہے بھائی گھر سے بھی غسل کر کے جب آنے کی اجازت ہے یہ تو مسجد کے سامنے ہی غسل خانہ ہے بولے اس میں تمہیں ایسا میٹر لے کے گننا شروع کر دے رہے بولے آڑی قدم نکلا تھا ساڑھے تین ساڑھے چار قدم نکلا اتنا غلو کرتے رہے تھے دین کے اندر فتوے بھی دے دیئے بولے تم نے وہ اعتقاف میں رہا نہیں رہا اس کے بارے وہ باتچیت ہو گئی چلے گئے وہ مفتی صاحب میں اسی طریقے سے بیٹھا رہا اپنا قرآن پڑھتے اب میں نے دیکھا کہ جو لوگ دوسرے مسلمان کے اعتقاف میں بحث و مباعثہ کر رہے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کے روزے کی حالت میں اب انہوں نے غیبت شروع کر دی اب پھر ایک دوسرے کے جو ہے غیبت کرنے لگے ارے بولے وہ فلانا ایتا اس کے دھندے تو ایسے ہیں بولے پرسو اس کے طرف سے افتار پارٹی تھی میں نے دیکھا بولے یہ دیندار بھی گیا تھا وہ دیندار بھی گیا تھا وہ فلانا بھی گیا تھا اب ان تو گئی نہیں بولے اس کے وہاں ارے یہ لوگ آئی تیجھے بولے کچھ بولے شک شبے کے مال میں جانچ نہیں کرتے دیکھتے نہیں کچھ نہیں کس کے بھی دعوتوں میں جاتے بولے اس کے وہاں چلے گئے ایسا ایسا اب وہ جن کی غیبتیں کر رہے تھے وہ سب تاجد گزار تھے اب میں بولا ان کو اللہ میں نے کانٹریکٹ دیئے تھے گیٹ پہ کھڑے رہ کے گننے کا کون کون آیا تھا بولی اور بعد میں ان کا مردار گوشت جو ہے مسجد میں بیٹھ کے کھانے گا غیبت کرتے بیٹھے اور وہ غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے وہ اور وہ بیچارہ اعتقاف کرنے والا غسل کرنے کے لئے گیا تو اس کے لئے فتوے دینا شروع کر دیئے تو اعتقاف میں نہیں رہا بولی اسے کہتے ہیں خارجیوں کے راستے پہ چلنا کس کے راستے پہ چلنا بھئی خارجیوں کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے نوافل پر لوگوں کے مستحیبات پر ٹوکنا ایک دوسرے کو اس کو طول دینا اور خود جو ہے ایسا قبیرہ گناہ کہ جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کیا کہا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو ولا یغتب بعض حکم بعضا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو قرآن میں اللہ نے حکم دیا اور تم اتنا بڑا حکم توڑ رہے ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اور پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا ایتا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے اتنا بڑا حرام کام ہو رہا ہے اس کی ان کو رتی برابر فکر نہیں اور دوسرے کے نفل عامل کی فکر ہے یہ ہے دین کے معاملے میں غلو کرنا یہی آج مسلمانوں کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے فرائی چھوٹ رہے ہیں اس کی فکر نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھے اور بڑے بڑے حرام لوگ کر رہے ہیں اس کی ہمارے کو فکر نہیں ہے مگر بیچارے جو مسلمان مستحیبات پر نوافل پر عمل کرنے والے ہیں لوگ ان کے اگینس میں فتوے دے رہے ہیں یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ ایسا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شب قدر کی مبارک رات میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو کس سے مصافحہ کیا کرو بھائی ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں اب میں ہر نماز کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹ سے جو ہے مصافحہ کرتا ہوں تو ایک دن ایک صاحب ملے مجھے اور کہنے لگے بولے یہ بریلویوں کا طریقہ ہے بیدتیوں کا طریقہ ہے ان کے مسجدوں میں یہ عمل ہوتے ہیں تم اپنے مسجد میں کیوں کر رہے ہیں بولے میں نے کہا کسی حدیث پر اگر بریلوی عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے وہ ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کی جلن میں ان کے حسد میں ان کے دشمنی میں اتنا زیادہ غلو کریں گے کہ وہ حدیث پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے نہیں وہ کر رہے نہ آپ ان کا ہی کو کرنے کا آپ ان دوسری حدیث نکالو اس کے آگے ہیں ایسا نہیں ہے میں بولا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب کے لئے ہیں حضور کے زمانے میں کوئی جماعت فرقے مسلک نہیں تھے جو جس حدیث پر چاہے وہ عمل کر سکتا تھا اور پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر اتنی محبتیں تھیں لوگ مسلک و جماعتوں کو لے کر ایک دوسرے کے سر نہیں پھوڑتے تھے لوگ ایک دوسرے کے موں نہیں توڑتے تھے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے شرک کے فتوے نہیں دیتے تھے بلکہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا دراوردی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے غضروب اور محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ دونوں مزدید نبوی صلی اللہ علیہ میں سے عیشہ کی نماز پڑھ کے نکلے اور ان کی ملاقات ہو گئی مزدید کے گیٹ پر اور دونوں نے ایک مسئلے پر بات چیز کرنا شروع کر گئی اب دیکھو غور کرنے کی بات ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام دونوں لیول میں برابر امام مالک وہ ہے جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی اتنے بڑے امام اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ جنہوں نے قرآن پاک اور حدیث سے لاکھوں مسئلوں کو مستمبت کیا دونوں اپنی اپنی جگہ پر اتنے بڑے بڑے لیول کے علامہ اور عالم اب دونوں کی ملاقات ہو گئی مزدید نبوی کے گیٹ میں اور دونوں نے ایک مسئلے پر بات چیز کرنا شروع کر دی اور بات چیز کرتے رہے اب بات چیز کرتے کرتے وہ دراوردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بات چیز کرتے کرتے فجر کی آزان ہو گئی کونسی آزان ہو گئی بھائی اور کب سے کھڑے ہوئے تھے دونوں بھی عشاء کی نماز بھولے فجر کی آزان ہو گئی پوری رات گزر گئی مگر میں نے یہ دیکھا کہ دونوں میں سے نہ کسی نے چلہ پکار کیا نہ کسی نے کسی پر کفر کا پتوہ دیا نہ کسی نے کسی کو خارجی کہا نہ کسی نے کسی کو منافق کہا نہ کسی نے کسی کو ضلیل کیا نہ کسی نے جو ہے مسجد کے اندر شور مچانا شروع کیا دونوں بھی ایک دوسرے سے مسئلے کے اوپر ضلیلوں کے ذریعے سے بحث کرنے لگیں قائے کے ذریعے سے بحث کرنے لگیں ضلیلوں کے ذریعے سے یہ ایک ضلیل دیتے تھے وہ اس کا جواب دیتے تھے اور آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے ہم لوگ دلیلوں سے بات تو کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ ہماری شروعات ہی کفر اور شرک سے ہوتی ہے ایک دوسرے کو جب تک کافر مشرک اور ایک دوسرے کو جب تک جو ہے غلط سلط نہیں بولیں گے اس وقت تک ہماری بحث جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی میں آج کے زمانے میں بھی دیکھتا ہوں لوگ بہت سارے مسائل کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو وہ دلیل دینا تو دور کی بات ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے فوراں یعنی ان کو پانچ منٹ بھی نہیں رکھتے گالی پہ آنے کے واسطے ارے بھائی جب تم کسی مسئلے پہ بات کر رہے تو دلیل کے ذریعے سے بات کرو شریعت کے اندر جائز ہے تو اس کے لیے وہ جو مصافحہ کا میں بتا رہا تھا کہ لیلت القدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے راستوں پر ہوتے ہیں گلیوں میں ہوتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں تو جو ملے اس سے کیا کرنا چاہیے بھائی بولو کیا کرنا چاہیے مسافحہ کرنا چاہیے جو ملے اس سے مسافحہ کرو کیوں مسافحہ کرو جو ملے ہو اس لیے کہ ہم جن سے مسافحہ کر رہے ہیں ہم کو پتا ہی نہیں ہے ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کون سے ہیں ان میں سے فرشتے کون سے ہیں اس لیے کہ وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں ہمارے مسجدوں میں آ کر عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں وہ فرشتے ہمارے راستوں سے گزرتے ہیں اب ہم جب سب سے مسافحہ کرتے رہیں گے تو پتا نہیں ہم نے جن لوگوں سے مسافحہ کیا ان میں سے کون سا فرشتہ تھا ان میں سے کون کیا تھا بھائی کون سا فرشتہ تھا ہم کو پتا بھی نہیں چلیں گا اس کے بارے تو اتنی مبارک رات لیلت القضر کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آئیتی رات ہے جس کے اندر پرشتے اترتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ وہ رات جو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے اب یہ رات اگر ہم کو مل جائے اس کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے تاک راتوں میں تلاش کیا جائے اور تاک راتیں کون کون کی ہے ایکیس، تیویس، پچیس، ستاویس اور انتیس یہ تاک راتیں ان راتوں میں تلاش کرو اور اس کے بعد فرمایا کہ کم سے کم رمضان کی ہر نماز عشاء کی ہم تقبیر اولا کے ساتھ میں پڑے اور فجر کی ہر نماز ہم تقبیر اولا سے پڑے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز تقبیر اولا سے پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا سواب دیتے ہیں اور جو آدمی فجر کی نماز تقبیر اولا کے ساتھ میں پڑتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی آدھی رات نماز پڑنے کا سواب دیتے ہیں اب جو آدمی عشاء کی نماز بھی تقبیر اولا سے پڑے اور فجر کی نماز بھی تقبیر اولا سے پڑے اس کو پوری رات نوافل کا سواب ملتا ہے پوری رات کئے کا سواب ملتا ہے بھائیں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اب ایک آدھے مسلمان نے رات میں عبادت نہیں کیا لیکن یہ دونوں نمازیں تقبیر اولادے اس نے پڑھا تھا اور اتفاق سے اسی رات میں لیلت القدر تھی تو بولو اس کو پوری راتقائے کا ثواب ملے گا عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں میسیج کر کے بھی پوچھتے ہیں فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی لیلت القدر اگر ہم کو مل جائے تو اس میں کئیسی عبادتیں ہم نے کرنا چاہیے لیلت القدر میں ہم نورمل عبادتیں کریں سب سے پہلے دو رکعات ثلاثت توبہ پڑھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے تمام گناہوں سے ہم معافی مانگیں دو رکعات نماز پڑھنے کی اور دو رکعات کئیسی پڑھنے کا جیسی ہم نورمل نماز پڑھتے ہیں جیسی ہماری نورمل نماز ہوتی ہے وہیسی نورمل دو رکعات نماز پڑھنے کا اس لیے کہ آج کل جو ہے نا نمازوں کے بارے میں بھی بہت سارا کنفیوزن لوگوں نے پھیلا دیئے واہ ہے اپنے دل سے گھڑ کے بولے فلانی نماز آئیسی پڑھو اس میں پہلی رکعات میں اس کے بعد یہ پڑھو وہ پڑھو یہ تجوی پڑھو یہ سب نمازیں گھڑی ہوئی ہیں یہ سب نمازیں کئیسی ہیں بھائی گھڑی ہوئی نمازیں ہیں یہ قرآن حدیث میں کئی پہ بھی نہیں ہے بولے آئیسی نماز پڑھیں گے تو تمہارے سات سو سال کی بولے نمازوں کا تمہارے جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس کی بھرپائی ہو جائیں گے شاباش میں بولا بیٹا اچھا ہے اچھا لوگوں کو نیا سبق سکھا رہا تو کہ دن بر پوری زندگی نماز مت پڑھو اور مرنے سے پہلے وہ نماز پڑھ گے ایک بار جو ہے قبر میں چلے جاؤ تو پوری زندگی جو تم نے نمازیں نہیں پڑھے وہ دو رکعات نماز پڑھ گے وہ پوری نمازوں کا جو ہے تمہارے بھرپائی ہو جائیں گے یہ سب بھڑی ہوئی نمازیں ہیں جو لوگ واتس اپ کے اوپر اور میسیج کر کے ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں نماز وہ جو ہمارے نبی ہم کو سکھا کر گئے نماز کونسی بھائی جو کون سکھا کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے یہ نماز ہے صلات التوبہ کی دو رکعات نماز نارمل جیسی پڑھتے ویسی پڑھے پھر شکرانہ نماز پڑھے دو رکعات اللہ کی نعمتوں کا شکر عدا کرے اے اللہ تُو نے یہ نعمت عطا کیا وہ نعمت عطا کیا ساری نعمتوں کا شکر عدا کرے اس کے بعد پھر صلات الحجت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر میری وقت ضرورت پوری کر اپنی ضرورتوں کے لئے مانگے اور یہ تمام نمازیں نارمل پڑھنے کا جیسی ہم روزانہ دو رکعات نفل نماز پڑھتے ویسی یہ نماز پڑھیں اب اس کے بعد میں تذبیحات پڑھنے والی جو نماز ہے وہ صلات التذبیح کی نماز ہے کائی کی نماز ہے بھائی صلات التذبیح کی نماز ہے اور صلات التذبیح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا بولے چچا میں تم کو آئیتی نماز سکھا رہا ہوں اس کو زندگی میں ایک مرتبہ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا سال میں ایک مرتبہ پڑھنا اور اگر نہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا بولے وہ کون سی نماز ہے آپ نے فرمایا کہ وہ صلات التذبیح کی نماز ہے اور صلات التذبیح کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چار رکعات سلاسو تذویر کی نیت کرے اور نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر بول کے رکعات باندے اور رکعات باندنے کے بعد سنا پڑے کیا پڑیں گے بھائی سنا پڑنے کے بعد میں پندرہ مرتبہ تیسرا کلیمہ پڑے اور تیسرا کلیمہ کتنا پڑیں گے صرف اتنا پڑے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر بس اتنا ہی تیسرا کلیمہ پڑنا ہے صلاتو تذویر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ یہ جو تیسرا کلیمہ ہے پندرہ مرتبہ پڑے اس کے بعد میں سور فاتحہ پڑے سور فاتحہ کے بعد کی سورت پڑے اور اس کے بعد واپس سے دس مرتبہ پڑے کتنی مرتبہ پڑیں گے دس مرتبہ اس کے بعد رکع میں جائے رکع کی تذبی پڑے اور اس میں بھی دس مرتبہ پڑے رکع سے کھڑے رہے قومے کے اندر اس میں بھی دس مرتبہ پڑے پھر پہلے سجدے میں جائے سجدے کی تذبی پڑے اس میں بھی دس مرتبہ پڑے پھر جلسے میں بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑے اور اس کے بعد واپس سے دس مرتبہ پڑے پھر اس کے بعد کے سجدے میں جائے سجدے کی تضبیح پڑے اور اس میں بھی دس مرتبہ پڑے کتنے مرتبہ ہو گیا پچھتر مرتبہ کتنی مرتبہ ہو گیا بھائی پچھتر مرتبہ ہو گیا پہلی رکعت میں پچھتر مرتبہ ہو گیا دوسری رکعت میں واپس سے ایسے ہی پچھتر مرتبہ پڑے تیسری رکعت میں بھی پچھتر مرتبہ پڑے اور چوتھی رکعت میں بھی پچھتر مرتبہ پڑے تو ٹوٹل چاروں رکاتوں کی ملا کر تین سو مرتبہ تذویح ہوں گی کتنے مرتبہ ہوں گی تین سو مرتبہ یہ تذویح ہوں گی یہ نماز ہمارے نبی سکھا کر گئے کہ صلاة تذویح کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ لوگوں نے جو مشہور کر دیئے ہوا ہے یہ رات میں اتنے بجے اٹھ کے آئیسی نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوں گا یہ سب گھڑی ہوئی نمازیں کسی بھی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں ہے ہاں یہ حدیث کی کتاب سے ثابت ہے بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور فضائل ذکر کے آخری میں ہے اگر کسی کو یہ طریقہ نہیں سمجھ میں آیا تو فضائل آمال میں جو فضائل ذکر ہے اس کے آخری میں یہ نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے آرام سے اتمنان سے پڑھ سکتے تو لیلت القدر کی رات ایسے نوافل کی رات ہے ایسی عبادت کی رات ہے اور صلاة التذبیح پڑھنے کی رات ہے اس طریقے سے ہم لیلت القدر کی رات کو گزارے پوری رات عبادتوں کے اندر تو پوری رات جب ہماری عبادتوں کے اندر گزرے گی اس کے بعد ہم کو ایک ہزار ایک ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا تو کریں گے بھائی جگنے کا احتمام کون کون سی رات میں جگنے کا احتمام کریں گے بولو ایک کیس تیویس پچیس ستائیس اور انتیس اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جن کی سنتیں واقعی ہیں وہ پڑھ لے بھائیں چین سنتیں واقعی اور جیب کھارد نمیدی ستانی پرنامین بسیارت نمیدی ستانی پھرموک نمیدی ستانی پہرموک نمیدی ستانی پیار doom مجھے آپ کو دیکھ ہمانی جگنی پوری کرنے این پیار quierenڈین